ہم ہے موڈی کیر موڈی کیر موڈی کیر ہم ہے موڈی کیر موڈی کیر موڈی کیر گوڈ موڈ کے ماننگ ڈیئر فینڈس آپ سبوں کا سواگت ہے جوم کے ہمارے آج اس سپیشل سیشن میں ڈیئر فینڈس ابھی ہم لوگوں نے کچھ گیت کو سنا کچھ سنگیت کو سنا اور کچھ لائنیں ایسی تھی جو یاد رکھنے والی ہیں جو ستمسنے والی ہیں آج کورونا کے دور میں جہاں ہر طرف بھے کا ماحول ہے آج ہم موڈی کیر والے لوگوں کے دلوں سے بھے نکالنے کا کام کرتے ہیں لوگوں کو سپلیمنٹ کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں لوگوں کو روک پرتیلوک چھمتہ مضبوط کرنے کی جانکاری دیتے ہیں اور ساتھی ساتھ اپنے بیجنس کو بیلڈ کرتے ہیں مطلب لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنا بیجنس اوٹومیٹک ہوتا ہے ہم گیت سن رہے تھے آؤ ہاتھ بڑھائیں کچھ کر کے دکھانا ہے سارے بہانوں کو آج سے آگ لگانا ہے خود سے ہے یہ وعدہ کچھ کر کے جاؤں گا سب کے سینوں کو گرب سے بھر کے جاؤں گا یہ possible ہے ضرورت ہے ان چیزوں پر بسواس کرنے کی اور آج کورونا کے دور میں جہاں پر ایک طرف دوسرے لوگ دوسرے بیجنس والے پریسان ہو رہے ہیں وہ اسی سمیہ میں ایک ایسا پریٹ فارم جہاں پر لوگوں کا بیجنس کافی تیزی سے بیلڈ ہو رہا ہے لوگوں نے سسٹم کو سیکھا جانا اور آج آن لائن ورک کر کے ہم لوگ اپنے بیجنس کو بیلڈ کر رہے ہیں ہم لوگ اپنے سپنوں کی آگے قدم بڑھا رہے ہیں اور کس طریقے سے یہاں پر انکم ہوتا ہے آج اسی جانکاری کو لے کر ہمارے بیچ ہمارے گرو ہمارے منٹر ہمارے اپلائن موڈیکیر بیگو سرائے میں ہم لوگ انہیں درون اچارے کے روپ میں جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو میں کال کرنا چاہوں گا آج کے ہمارے پریجنٹر منجیس سرکا ایک جوڑ دار تعلی کے ساتھ ہم لوگ سواگت کرتے ہیں منجیس سرکا تینکیو پرسانہ جی گوڈ موڈیکیر مورننگ گوڈ موڈیکیر مورننگ سر آج کلیر ہے کلیر ہے سر پرسانہ جی کچھ ایسے لوگوں کو آپ ہوشٹ بنا دیں جو لوگ موڈیکے قریب ہوں گے چونکہ یہ آج تک کلکولیشن ہم لوگوں نے جتنی بار کیا ہے ہمارے سامنے بورڈ ہوتا تھا اور سامنے میں لوگ ہوتے تھے تو کلکولیشن کرنا سمجھنا یہ آسان ہوتا تھا لیکن ابھی پریشانی کیا ہے؟ یس بوائزز کے لیے چلیئے یس راجی نے بتایا تو ابھی کیا ہوگا کہ لوگوں کو پویک جواب دینا ہوگا تو جو بھی لوگ ہوشٹ رہیں گے وہ سبھی لوگ موڈیکے قریب رہیں گے اور پرسنہ جی ہم کو جورت پڑے گی ایک ایسے کنسلٹینٹ اگر کسی نے جوائن کیا ہے جو ابھی 7% اچیبر ہیں اور بلکل نئے ہیں چونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کامنیکیشن نہیں کر پاؤں گا اگر ایک آدمی بتا دیتا ہے کہ ہاں وہ سمجھ رہا ہے تو پھر میں یہ مان کے چلوں گا کہ سارے لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے تو کوئی ایسے لوگ ہیں جو 7% اچیبر ہیں یہ اب نئے ہیں اور ابھی ریسنٹ میں دو تین مہینہ پہلے موڈیکیر کو جوائن کیا ہے تو وہ لوگ وہ تھوڑا سا اپنا ہین رائز کریں تو ان کو کوہوشٹ بنا دیجئے گا پرشانہ جی یا سر چلیے سندیب کمار نے بھی کیا ہے سندیب جی کو بھی کوہوشٹ بنا دیجئے یا سر چلیے جو بھی لوگ کوہوشٹ ہیں وہ اس بات کا دھیان دکھیں گے کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں آس پاس میں کوئی انوانٹیڈ ساؤنڈ نہیں ہو اور دوسری چیز یہ کہ جب بھی آپ کو کال کیا جائے گا تو ایمیڈیٹ آپ ریسپانس کریں گے تو چلیے پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں اور ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کو سواجت ہے آج کے اس دھومان جو پروگرام میں پا ڈیر فرنگز آج ہم لوگ بات کریں گے کیلکولیشن کے اوپر میں بیجنس کی سروعات جو ہوتی ہے ہمارا جو بیجنس ہے اس بیجنس کی سروعات ہم لوگ سپنوں کے ساتھ بیجنس کی سروعات کرتے ہیں اور ہم سبھی لوگوں کو اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے پیسے کی عویسپتہ ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ بیجنس کو سروع تو کرتے ہیں لیکن سروع کرنے کے بعد ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کا اسٹیکچر کیسا بنے کیا کرنے سے ان کو پیسہ آئے گا کیا کرنے سے زیادہ پیسہ آئے گا اور ان سبھی چیزوں کے لیے کیلکولیشن کو سمجھنا بہت جروری ہوتا ہے تو آج ہم لوگ جس بات کو کرنے جا رہے ہیں میں پوری طرح سے شیور ہوں کہ آپ کے اپلائن میں آپ سے جرور ان سبھی باتوں کو آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو جرور سمجھایا ہوگا آپ کو جرور بتایا ہوگا تابجود اس کے آج لوگ ڈاؤن کے پریئیٹ میں مطلب اس سمیہ جب ہم لوگ اپنے گھر پر ہیں اور اس سمیہ بہت سارے لوگوں کی جوائننگ ہو رہی ہے اور جوائننگ جب ہو رہی ہے تو ایک دوسرے سے لوگ مل نہیں پا رہے ہیں لوگ خون پر لوگوں کو جوائن کر آ رہے ہیں جوم پر لوگ آج بیجنس اپورچولیٹی کو سمجھ رہے ہیں تو وہی سے لوگوں کو کیلکولیشن سمجھنا بلکل جروری ہوتا ہے بلکل آوستیق ہے اور اس کے لیے اس چیز کو شروع کیا گیا اور باستب میں میرا تو ایسا ماننا تھا کہ جوم پر کیلکولیشن کو نہیں کیا جا سکتا ہے کیسے سمجھایا جائے گا جب تک کونی کیسہ نہیں ہوگا تو پرمود آچاریا سر سے کافی انسپیرشن ملا میں نے ان کا ایک سیسن دیکھا تھا انہوں نے سیریز اس کو کیا تھا کیلکولیشن کا آج بھی ان کا پروگرام تھا آج وہ الپی بھی بتانے والے ہیں تو انہی سے انسپیر ہو کر کے ہم نے اس چیز کو شروع کیا اور تھوڑا بہت آپ اگر کوپریٹ کریں گے تو ہم لوگ کوئیسا ہی سمجھیں گے اس کو جس طریقے سے بھوپائی پوڈ اور مارکر جب سامنے ہوتا تھا تو اس سمیں ہم اس کو سمجھ دیتے بہتر یہ ہوگا آپ اگر اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ڈائیڈی پین آپ رکھ لیں اور ایک کیلکولیٹر کیلکولیٹر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو موائل کا کیلکولیٹر آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ایک کیلکولیٹر آپ اپنے پاس رکھیں اور جو بھی چیز آپ کو بتا رہا ہوں ان چیزوں کے لیے آپ کو مطلب ایکسپرٹ ہونے کی اب سکتہ نہیں ہے اور یہ چیز جو چیز میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اور میں امید کر رہا ہوں کہ آدھے گھنٹے میں 45 منٹ میں آپ ان چیزوں کو سمجھ جائے اس چیز کو سمجھنے میں مجھے کافی سمجھ لگا تھا لگ بگ ایک سفتہ سمجھ لگا تھا ان چیزوں کو سمجھنے میں سہولیت یہ ہوگی کہ تھوڑا بہت آپ کی اپلائن نے آپ کو بتایا ہوگا اور تھوڑا بہت جب آج ہم لوگ چلچا کریں گے تو یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ ریڈی ہیں اور ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے پرسانہ جی ریڈی ہیں آپ چلی پرسانہ جی کوئی اور ڈیوائیس آپ کے سامنے میں ہے اس کے مائک کو آپ بند کر دیں گے مطلب اس پیچر کو آپ کر دیں گے تو چلی چھیک ہے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں بینیفیٹ آپ موڈی کیر کنسلٹین ہم لوگوں نے موڈی کیر کو جوائن کیا موڈی کیر کو جوائن کرنے کے بعد ہمارا بینیفیٹ کیا ہوتا ہمارا سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے اور بینیفیٹ کے لیے ہم سبھی لوگوں کو ایک کام کرنا ہوتا ہے کام کیا کرنا ہے کل تک ہم اپنے گھر میں جو اپنی ضرورت کے پروڈکٹس جو ہمارے ہوتے تھے پیسٹ برز سابون سیمپو مسالے تیل جو کچھ ہم اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں ان سبھی کو ہم پہلے کہیں نہ کہیں سے ہم پرچیز کرتے تھے اور اس کو ہم جہاں سے پرچیز کرتے تھے وہ تھا جنرل سٹور وہاں سے ہم اس کو خریبتے تھے اور موڈی کیر جوائن کرنے کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں ان سبھی پروڈکٹ کو ہم لوگ موڈی کیر سے پرچیز کرتے ہیں اور بینیفٹ آپ کا کیا ہوتا ہے جو پروڈکٹ آپ موڈی کیر سے پرچیز کرتے ہیں تو اس پر آپ کو جو ایمار پی ہوتا ہے اس ایمار پی گا 50% ڈسکاؤنٹ پر پروڈکٹ آپ کو ملتا ہے اور آپ کا کام ہوتا ہے 50% کے ڈسکاؤنٹ پر آدھے قیمت پر موڈی کیر کے پروڈکٹ کا استعمال کرنا تو کیا کیا بینیفٹ ہوتا ہے کیسے یہ بینیفٹ ملتا ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہے ڈسکاؤنٹ ملتا ہے آپ کو اور ڈسکاؤنٹ ملتا ہے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ آپ کو ملتا ہے کوئی پروڈکٹ ہے کسی پروڈکٹ کی 1,000 and get 3 پروڈکٹ at the rate of 10% جب بھی آپ 1000 یا 1000 سے زیادہ کا پروڈکٹ پروڈکٹ کرتے ہیں کم سے کم 1000 کی خریداری جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو 10 پروڈکٹ کے حساب سے ایک شترا پروڈکٹ آپ کو ملتا ہے یہ بات آپ کی اپلائن میں آپ کو 100 روپیے کا پروڈکٹ آپ کو 3 آپ kost ملا جس کو ہم لوگ repurchase offer بولتے ہیں تیسرا benefit آپ کو کیا ملتا ہے تو get bonus from 7% to 16% on every purchase جو بھی آپ purchasing کرتے ہیں جو بھی آپ خریداری کرتے ہیں اس خریداری کا 7 سے 16 پرتیشت آپ کو cash back ملتا بولتے ہیں اور ایکچولی آج ہم لوگ اسی کو سمجھنے والے ہیں اسی کو ہم لوگ AP بھی بولتے ہیں اب آپ اس کو یہ سمجھیں کہ 7 سے 16% آپ کو یہاں پر bonus ملتا ہے آگے بڑھتے ہیں buy product of rupees 25,000 consequently or get benefit up to 25% مطلب 2500 کا سمان آپ اگر لاغاتار purchase کرتے ہیں modicare میں تو یہ آپ لویلیٹی کے روپ میں 25% کا benefit آپ ملتا اور یہ benefit آپ 7 مہینے اور 13 مہینے میں ملتا ہے اور لویلیٹی کے روپ میں آپ کو جرور سمجھایا ہوگا بتایا ہوگا کہ 25% کا سمان آپ لاغاتار purchase کرتے ہیں تو 25% کا یہ extra purchase کیا product کو آپ استعمال کریں اور استعمال کرنے کے بعد اگر product آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ کیا کریں گے اس product کو پاپس کر سکتے ہیں اتنا پیسہ لے سکتے ہیں یا اس قیمت تا دوسرا product آپ لے سکتے ہیں تو یہ سبھی benefit ہیں جو آپ کو سروعات میں ملتا کرتے ہیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہے اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں اور 3,000 کا product پرچیز کرتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے اس کو لوگ دیکھتے ہیں دیکھیں you can buy any amount of product as you like آپ جتنے product آپ پرچیز کرنا لیکن آپ کے applying میں بھی آپ کو بتایا ہوگا 3,000 کی خریداری کرو کسی بھی meeting کسی بھی training کسی literature میں آپ دیکھیں گے تو لوگ بات کرتے ہیں کہ 3,000 روپے کی خریداری کرو لیکن 3,000 روپے کی خریداری کیوں کرنا ضرور ہوتا ہے کیونکہ 3,000 روپے کی خریداری اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں جتنے پروڈکٹ سے استعمال ہوتے ہیں جو ہم باجار سے خرید کے لاتے تھے لگ بگ موڈی کی کے پاس جو پروڈکٹ ہے آپ اس کو پرچیس کریں گے تو 3,000 ہر پریبار کا بجٹ ہوتا ہے 3,000 کا سامان جو آپ بھی آفر چھوٹتا نہیں ہے آپ سے اور 3,000 کی خریداری کے ساتھ آپ سارے آفر کا لاب لے سکتے سب سے پہلے 3,000 روپے کا سامان جب آپ پرچیس کرتے ہیں تو آپ کو پروڈکٹ ملتا ہے وہ لگ 4,000 MRP کا ہوتا ہے تھوڑا کم تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے لیکن آپ مال لیں کہ 4,000 MRP کا یہ آپ کا پروڈکٹ ہوتا ہے اس کے بعد 3 پروڈکٹ کی بات کریں جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ 1000 سے ادھگ کی خریداری کرتے تو 10% کے حساب سے آپ کو 300 کا پروڈکٹ آپ کو 3 ملے گا تو یہ 3000 کا پروڈکٹ آپ نے لیا اس کا 10% 300 ہوا 300 کا پروڈکٹ یہ آپ کو 3 ملتا ہے اس کے بعد ہم نے کی 12 مہینے جب 33000 کی پرچیزنگ کریں گے تو 7 مہینے اور 13 مہینے میں جو آپ کو benefit ملے گا اس کو اگر منت وائز divide کریں گے تو 750 کا یہ benefit ملے گا اور ہم لگ total benefit کی اگر بات کریں تو جو آپ کو بجت ہوا 4,000 لکھا 3600 روپیہ مان 600 روپیہ کی بجت بھی تو 600 روپیہ کا یہ benefit ہوا پھر product 300 کا ملے تو 300 benefit اس کو پکڑ لیتے ہیں 100 روپیہ آپ کے account میں آتا ہے اس کو بھی پکڑ 100 روپیہ اور جو منت لی آپ کا رویلیٹی کا ریوارڈ ہوتا ہے ساڑھے ساڑھے ساڑھ ہوتا ہے تو ساڑھے 700 اس کو پھدرتے ہیں اگر total benefit ہم لوگ جوڑیں تو total benefit total offer بغیرہ سب کچھ ملا کے آپ 1750 کا extra benefit آپ کو ملتا ہے لیکن سمجھنے بانی بات یہاں پر یہ ہے کہ 3000 کا سامان آپ کل بھی purchase کر رہے تھے اور کل جس دکان سے آپ purchase کر رہے تھے اس دکان میں 3000 روپیہ کے بدلے میں 3000 کا product آپ ملا لیکن آج جب آپ موڈی کے ر سے ان product کو purchase کرتے ہیں تو 3000 روپیہ تو آپ دیتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں 1750 کا extra benefit آپ کو ملتا ہے جو benefit آپ کو بازار میں 50 آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے تو آپ جوڑ کر دیکھ لیجئے کہ آپ کی MRP کا آدھے قیمت پر product ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے آدھے قیمت پر product ہوتا ہے تو یہ سروات benefit ہے اس benefit کو آپ سب سے پہلے سمجھ نا چاہیے اور کچھ اور باتیں ہیں جو باتیں آپ کو بلکل پتا ہونا چاہیے سب سے بیسک چیز ہے ایک آدمی جب بیجنس کو جوائن کرتا ہے تو جوائن کرنے کے بعد اس کو اگر کیریئر بنانے کے لیے تو ان کو یہ سب باتیں جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سب باتیں ان کو پتا ہونا چاہیے پرسانہ جی سمیت جی ہن رائز کر رہے سمیت جی اگر کوئی سوال ہے تو ہم لوگ بات میں بات کریں گے آپ note ڈاؤن کریں کچھ بات سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ہم لوگ پھر continue کریں سر ٹھیک ہے continue کرتے آکے چلی ہم لوگ بات کر رہے ہے کہ سرو چیزیں ہمیں پتا ہونا چاہیے اور مجھے پورا بسواس ہے کہ آپ کے اپ لائن نے جرور آپ کو یہ چیز بتائی ہوگی لیکن ایک بار ہم ریپیٹ کرتے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آج آپ جاننے کا موقع ملے گا سب سے پہلے آپ کو سمجھ ہونی بات آپ اگر نہیں سمجھتے ہیں تو اس کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ جس اماؤنٹ کی آپ خریداری کرتے ہیں اس اماؤنٹ پر آپ بونس نہیں بنتا ہے آپ بونس بنتا ہے آپ پی بھی پر پر تو اس لیے اس کو اچھی طرح سے سمجھ جانتے جانتے سکھے دو بات آپ دوسری بات جو آپ سمجھ نی ہے پی پی بھی پر پوائنٹ ویلیو اور دوسری چیز سمجھ نی پی بھی اس کو پرشنل پرچیز بولتے ہیں پی بھی سب بھی بار بار سنیں گے ہم باری باری سے چیز کو ڈیفائن کریں گے تیسرا چیز ہوتا جی بھی total group بھی یہ کیا ہوتا ہے ہم آپ کو ڈیفائن کر کے بتائیں گے چوتھی چیز ہوتی ہے legs آپ نے leg کے بارے میں بہت سنا ہوگا یہ leg ہے رام بارے leg سیام بارے leg یہ لیگ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے پانچویں چیز آپ کو سمجھنی ضروری ہے bonus point اور index value bonus point اور index value سمجھنا ضروری ہے اور ہم لوگ ان چیز کو باری باری سے سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں pv اور bv یہ کیا ہوتا ہے کیا ہے pv اور کیا ہے bv اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں آپ کے سامنے آپ جتنے بھی modi care product کو خریبتے ہیں کوئی بھی product جو آپ کے گھر میں استعمال ہوتا ہے اور آپ اس product کو purchase کرتے ہیں تو ان سبھی کا ایک پورو نردہاری پرسنٹیز ہوتا ہے جس کو ہم بی بھی بولتے ہیں بجنس value اس کو بولتے اور جب بھی آپ خریداری کرتے ہیں تو جس product کی خریداری آپ نے کیا ہے اس product پر company نے پہلے سے کتنا بی بھی کتنا point نردہاری کر کے رکھا ہے وہ point آپ کے computer میں آپ کے بجنس کے ساتھ میں وہ جمع ہو جاتا ہے وہ point آپ کا آپ نے ارچ کیا product purchase کرنے سے اور یہ چیز آپ جب خریداری کرتے ہیں اسے بھی آپ کو ملتا ہے اور آپ کو پتائی کہ ہم یہاں team بناتے ہیں ہمارے ساتھ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اگر ہمارے team میں بھی کوئی product purchase کرتا ہے تو اس کو بھی بی بھی ملتا ہے تو اس طریقے سے ہر خریداری کے بعد آپ کو push point ملتا ہے اس کو ہم بھی بھولتے ہیں پرسانہ جی سمجھ میں آرہا ہے آپ کو آرہا پرسانہ جی نئی لوگ کن کو آپ آن کیا تھے نئی لوگ میں کون ہیں بھویتا جی بھویتا جی آپ سنپا رہی میڈم بھویتا جی کو ہشت ہیں آپ انیمیٹ ہو سکتے ہیں خود سے سنجیب سنہ جی بھی ہیں خود سے انیمیٹ ہو سکتے ہیں نئی لوگ ہیں بھویتا 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 جی بھویتا 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 جی آپ کو اس لیے کو ہوشت بنایا تاکہ آپ کو نئے ہیں اور آپ کے سمجھ میں یہ چیز آج آتی ہے تو ہم سمجھ لیں گے نئے لوگ جو ہمارے ساتھ میں ہیں تو وہ بھی سمجھ بھی کیا ہوتا ہے بھی میں نے سمجھ ہے آپ نے بتایا موڈی کیر شیئر تو اس میں جو ہے موڈی کیر کمپنی ہے وہ پہلے سے ہی مطلب شلیکٹ کر رکھتی ہے کہ اس میں بھی بھی ہے اور اتنا یہ بھی ہے چلی بھویت 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 ملا اسی کو بھی بھو بھو جیسے مال لیجی یدی آپ ایک ہزار روپی کی خانیداری کرتے ہیں تب اس خانیداری سے آپ لگ بھو پچاس بھی ملتا ہے کیونکہ جتنے بھی پروڈکٹ رینج ہمارے ہر پروڈکٹ رینج پر بھی بھی پرسنٹ الگ الگ ہوتا ہے کسی پر آپ 10 پر بھی ملتا ہے اور کسی پر آپ 60 پر بھی ملتا ہے لیکن اوستر آپ اگر ایک ہزار روپی کا پروڈکٹ پرچیس کرتے جس میں کئی ریج کے پروڈکٹ ہوں تو ایک ہزار روپی کی خانیداری کرنے پر لگ بھو پچاس بھی آپ ملتا ہے سو پیسہ بولے یا ایک روپی چیز تو ایک ہی بولا جا رہا لیکن بولنے کا تری کا الگ ہے تو 27 بھی بڑابر ہوتا ہے ایک پی بھی کے پی بھی کا مطلب ہوتا ہے پی بھی 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 بڑابر ہوتا ہے ایک پی بھی کے اور اس طریقے سے آپ کی اپ سمجھ میں آ رہی تو ٹھیک ہے نہیں آ رہی ہے تو ایک بار اور اپنے اپلائن سے آپ کر لیں گے تو بھی 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 آپ کے سمجھ سمجھ دوسری چیز دیکھتے چیز اب دوسرا چیز ہے لیگ کی بات ہم لوگوں نے کیا لیگ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور لیگ کا مطلب کیا ہوتا ہے اب ہی جیسے دیکھئے ایک تصویر آپ کے سامنے ہے اس تصویر میں آپ ہیں اور آپ کے تین لوگوں کو آپ نے اسپونسر کیا ہے اے بی اور سی تین لوگوں کو آپ نے اسپونسر کیا اے نے بھی دو لوگوں کو اسپونسر کیا ہے بی نے بھی دو لوگوں کو اسپونسر کیا ہے اسپونسر کیا اسپونسر سے آپ کے ٹیم میں لوگوں کی سنچہ تو زیادہ ہو گئی لیکن اگر لیگ کی بات کی جائے گی تو جتنے بھی آپ کے فرنٹ لائن ہے وہ آپ کا ایک لیگ ہوتا ہے جتنے بھی فرنٹ لائن گروپ ہے آپ کے لیگ مانے جاتے ہیں جیسے آپ تین لیگ ہے یہ تین گروپ ہوگا اور جب بھی بات کی جائے گی تو اس کو تین لیگ کے روپ میں ہم لوگ اس کو جانے گے تو آپ سبھی فرنٹ لائن آپ کے لیگ ہوتے ہیں اور آپ کے تین لیگ ہیں A B اور C اور اس طرحے سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے legs کو سمجھ لیا کوئی confusion ہے legs کو سمجھ نے میں آگے بڑھتے ہیں اب سمجھتے چوتھی چیز چوتھی چیز ہے GBV GBV مطلب group business volume ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے جو بھی خود کی purchasing کی ہے جو آپ کے خود کی purchasing ہے وہ purchasing آپ کا personal BB کہ لاتا ہے جو آپ کے court پر product لیا گیا ہے وہ آپ personal BB کہ لاتا ہے اور personal BB کے کیا el BB یہاں پر ہوا اس کے بعد 3 لے گا آپ کے ہیں A اور A نے total بیجنس کیا ہے وہ 1500 کا بیجنس کیا B نے جو total بیجنس کیا 4500 کا بیجنس کیا اور C نے جو بیجنس کیا 1500 کا بیجنس کیا اور اس طریقے سے آپ PBV اور GBV اس picture کے حساب سے اس تصویر کے حساب سے کتنا ہونا چاہیے تو آپ کا GBV کتنا ہوگا تو GBV بڑابر ہوتا ہے آپ کا BBV مطلب Personal Business Volume plus A group سے جتنا بھی BB آپ ملا ہے وہ plus B group سے جتنا بھی BB آپ ملا ہے وہ plus C group سے آپ جتنا BB ملا ہے وہ اور Personal BB کی اگر بات کرے تو Personal BB ہے آپ 1500 A سے آپ مل رہا ہے 3500 B سے آپ مل رہا ہے 4500 اور C سے آپ مل رہا 1500 اور اس طریقے سے جب GBV کی بات ہوگی تو آپ اور آپ کے پورے group نے پورے team نے مل کر کے جتنا BB ارجit کیا ہے product تو 11000 آپ کا GBV ہوگا آپ اگر copy پر اور calculator سے آپ جوڑ رہے ہوں گے تو ان چیزوں کو آپ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ GBV کیا ہوتا ہے اور GBV آپ کا clear ہو گیا ہو پرسان جی GBV clear ہے آگے بڑھتے ہیں پانچویں چیز ہے bonus point and index value اور bonus point اور index value آپ کو سمجھ نا ہوگا سب سے پہلا جو bonus point ہوگا وہ director bonus point and index value دوسرا آپ کو سمجھ نا دھیرے دھیرے ہم اس کی چرچہ کریں گے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ business کو شروع کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے سمجھ لینا ہے PBV ratio آپ کو سمجھ لینا ہے personal PB کیا ہوتا ہے آپ کو سمجھ لینا ہے GBV کیا ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ لینا bonus point fusion ہے تو آپ اپنے upline کو یا پھر ہم سے بات کر کے آپ ان چیزوں کو clear کر سکتے ہیں اب آئیے ہم بات کرتے ہیں duty of a new consultant before you go to field دیکھ ہوتا کیا ہم لوگوں نے کئی بار اس پر چرچہ کیا اس پر بات کیا ہم لوگوں نے جیسے یہ بیجنس ہمیں ملتا ہے اور بیجنس ملنے کے بعد ہم بیجنس کو لے کر کے تورت field میں اتر جاتے ہیں نہ تو ہم نے اس کے بارے میں کچھ سمجھے نہ اس کے بارے میں ہم جانے کچھ بھی بیسک چیزیں ہیں اس کی جانکاری لیے بینا ہم field میں بیجنس لیکن ابھی آپ میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کا کرتب بھی کیا بنتا ہے آپ کی duty کیا بنتی ہے before you go to field field میں جانے سے پہلے آپ کو بتا ہونا چاہیے ان چیزوں کو آپ سمجھ لیں سب سے پہلی چیز آپ یہ جان لیں do minimum 350 pb sorry 350 pb to qualify for monthly bonus اپنا مہینے کا bonus clear کرنے کے لئے اگر مان لیجیے یہ اپریل کا مہینہ ہے اور اپریل مہینے میں آپ کے نیچے بیجنس ہوا ہے لیکن اگر آپ اپنا بونس لینا چاہتے تو اس کے لئے آپ کو 350 personal bb ہو آنی باری ہے اس چیز کو آپ لوگ سمجھ لیں 350 personal bb کرنا آنی باری ہے اگر اس سے کم bb ہم نے کیا تو اس مہینے کا bonus نہیں آئے گا یہ ہم نے minimum کی بات کی اس کے بار take the benefit of repurchase and loyalty offer every month ہم نے minimum کی بات کیا 350 bb personal bb 350 لیکن repurchase offer اور loyalty benefit اس کا benefit لینا ایک consultant کی duty ہے آپ کی نیتک ذمہ داری بنتی ہے اور آپ کی بیابسائق ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ repurchase اور loyalty اگر ہم خود نہیں کریں گے تو field میں جب اس business کو لے کر جائیں گے تو ہماری business کو بڑھ ہونے میں کافی سمیہ لگے گا پرچیز اور loyalty program اس کا benefit لینا یہ ہمارا ڈائت ہے اور یہ ہم کو field میں جانے سے پہلے اس چیز کی سروعات ہمیں کرتی ہے تیسری چیز آپ کو سمجھنا ہے must know demo of at least three to four products تین سے چار product کا demonstration آپ کو field میں جانے سے پہلے آپ کو سیکھ لینی چاہیے یہ آپ کی duty ہے یہ آپ کی responsibility ہے تین سے چار product کا demonstration سیکھے بینا field میں جانا ہمارے لئے سہی نہیں ہوں چوتھی چیز must have two to top لیکن ایک بات ہے ہم لوگ آپ کو مطلب جب آپ اس business کو سروق کیا تو day one سے day one سے آپ gbd کے بارے میں سوچ ھمیں کبھی چھوٹا مت سوچ بیجنس کے بارے میں جب بھی سوچ نا ہے پڑے کے بارے میں سوچ بارے میں سوچ لیکن جب آپ نے بیجنس کو سروق کیا ہے تو سروعت کرتے سمیں دو سے تین active leg تو آپ کے پاس جب ہونے چاہیے دو سے تین active leg کے ساتھ آپ سروعت کریں must attend home meeting پریورتن of your applying آپ کے applying کے دوارہ جو home meeting کی جاتی ہے ست تاہی meeting ہے اس ست تاہی meeting کو ضرور attend کریں یہ آپ کی duty ہے لیکن ہم نے کئی بار آپ کو بتایا یہ business جو ہے ڈوپلیکیشن کا business ہے جس چیز کو آپ کریں گے آپ کا network اس کو duplicate کرے گا اگر آپ ہر مہینے home meeting آپ کے applying جو home meeting میں آپ participate کریں گے تو کل آپ home meeting رکھیں گے اور آپ کے home meeting میں بھی یہ پڑھم پڑھا duplicate ہوگی اور اس کے بہت سارے لوگ آپ کے home meeting سے جڑیں گے اور آپ کا business آگے پڑھے گا تو must home meeting پریبرتن of your applying چھتی چیز ہے must know what is surva training surva training 10 قدم آزادی کے یہ کیا ہے اس چیز کی جانکاری آپ کو ضرور ہونی چاہیے دس قدم آزادی کے آپ اس step کو اپنے applying اس کی training کرتے ہیں جوں پر اس کی training ہوتی ہے تو اس training کو آپ ضرور لیں اور اس step کو ضرور جانے یہ آپ کی duty ہے اور must know success stories of leaders from connect magazine connect magazine ایک magazine ہے اور اس magazine میں بہت سارے successful لوگوں کی آپ کو تصویر ان کی story ملتی ہے اور اس business کو جو join کرتے ہیں وہ آنکھوں کے قارن business کو join نہیں کرتے ہیں آپ ان کے جیسے لوگوں کی کہانی ان کو بتاتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں تو لوگ emotionally business کے ساتھ connect ہوتے ہیں آخر بعد میں انہیں سمجھانے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس connect magazine ہونا چاہیئے اور connect magazine سے کچھ لوگوں کی success story کا مطلب کیا ان کا background کیا تھا اس کام کو کرنے سے پہلے پروگرام میں اس کے demonstration کو دیکھئے training کو attend کر کے product کے بارے میں knowledge بنائیے اور موڈی کیر کا literature YouTube پر بہت ساری چیزیں مل جائے گی جہاں سے آپ product کے بارے میں knowledge جمع کریے تو یہ آپ کی 8 ذمہ داری تھی اور 9 ذمہ داری ہے must understand what is APV accumulative performance bonus جو 7 to 16 percent ہوتا ہے اور its calculation اور اس کا calculation کیسے ہوتا ہے یہ چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے تو امید کرتا ہوں یہ 9 duties جو ایک نئے consultant کے لیے ہے اس 9 duties کو آپ سمجھ گئے ہوں 8 duty آپ کے control میں ہے کیونکہ آپ کا repurchase اور loyalty کرنا کریں انہوں نے ضرور آپ کو demonstration دکھایا ہوگا سکھایا ہوگا آپ اس کو سیکھیں 2 سے 3 active leg ضرور sponsor کرنے کا road میں آپ کی applying میں دیا ہوگا آپ اس کو کریں جو پریورتن کا meeting ہوتا آپ applying کریں ابھی تو zoom پر ہوتا ہے تو zoom پر اس کو join کریں سرووات کی پر لیجیے اتنا story پر ready رہیں اور موری کیا پروڈکس کے بارے میں تیار کریں اور اس کے بعد APV اس کو ابھی ہم لوگ سمجھیں گے accumulative performance bonus تو ready ہو جائیے accumulative performance bonus کو ہم لوگ سمجھنے جا رہے ہیں اور اس کو سمجھنے سے پہلے کچھ آخروں کو ہمیں سمجھنا ہے understanding of APV APV کا مطلب ہوتا accumulative performance bonus اور accumulative performance bonus کے لیے left side میں ایک chart آپ کو دیکھ رہا ہے PV اور percentage اور اس PV میں PV آپ کو پتا ہے آپ جب بھی خریداری کرتے تو اس سے جو چیز PV آپ ملتا ہے اور آپ کی خریداری کا 50% آپ PV پتیوٹر میں ہوتا ہے تو آپ کا پرسنٹیج ہوتا ہے 7% کا اگر 8127 ہوتا ہے تو آپ کا پرسنٹیج ہوتا ہے 10% کا اگر 32,427 ہوتا ہے پرسنٹیج آپ کا ہوتا ہے 13% کا اور 72,927 اگر پی بھی آپ کا ہو جاتا ہے تو 15 پرتیشت کا اور ایک لاکھ 8,027 بھی جب آپ کا ہوتا ہے تو 16 پرتیشت کا آپ کو ٹائٹل ملتا ہے اور اسی کو ہم لوگ ڈائریکٹر بہتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اور چیز ہم لوگ سمجھتے ہیں ایک کم لیشن ایک بہت بڑی طاقت ہے ایک کم لیشن کا مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جوڑتی جائے تو وہ ایک دن بڑی چیز ہو جاتی ہے اور یہاں پر ایک 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 سمجھانے کا پریاز کر سب سے پہلا آپ دیکھئے منت ون آپ نے بیجنس کو شروع کیا اور یہ پہلا مہینہ مان لیشن اپریل اور اپریل مہینے میں آپ نے جو دو تین لوگوں کو آپ نے جو جو کر آیا اور سب لوگوں نے مل کر کے جو بیجنس کیا وہ 7000 بی بھی آپ کا ہو جی بھی یہاں لکھا ہو ہے تو جی بھی کا مطلب آپ کے پورے گروپ نے پر فارم کیا اور پورے گروپ سے 7000 کا بھی ملا یہ آپ کا GBV اور cumulative چونکہ آپ نے اسی مہینے شروع کیا تو پہلے سے آپ کا کچھ جمع نہیں تھا 0 تھا اور GBV آپ نے اس مہینے میں 7000 کیا تو آپ cumulative PV ہو گیا 7000 7000 اب تھوڑا سا بتائیے بھبیتہ جی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے 7000 cumulative PV آپ کا ہے تو اس چارٹ کے حساب سے آپ کا پرسنٹیز کتنا ہونا چاہیے بھبیتہ جی سن پا رہی ہیں چلیے اور جو لوگ جواد دینا چاہتے ہیں وہ آپ چیٹ کر کے بھی چوکہ سبھی لوگ کو ہوسٹ نہیں ہے کوئی بتانا چاہتے ہیں تو آپ چیٹ کر کے بتائیے کہ 7000 ہمارا GPV ہے پرسنٹیز کتنا ہوگا چلیے بہت بڑی آ لوگ بتا رہے ہیں 10% روشنی راجپور 10% بتا رہی ہیں پرلات جی 10% بتا رہے ہیں چلیے بہت بڑی 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 جو جو بھی لوگ 10% بتا رہے ہیں بلکل سہی بتا رہے ہیں کیونکہ 7000 ہم نے یہاں پر لیکھا 7000 ایک مہینے میں آپ نے کیا اور ابھی آپ پر چاٹ پر آئیے جو بی بھی کا ہمارا جو بی بھی چلیے بہت سارے لوگوں نے 10% لکھا آپ بہت اچھا سمجھ رہے ہیں چلیے اگر ہمارا کمیلیٹی بی بھی 8127 ہوتا ہے تو کمیلیٹی اگر 2-3-4 مہینے کو ملا کر 8127 ہم کرتے تو ہم 10% کے لیبل پر جاتے ہیں لیکن اگر سنگل مانت میں ایک مہینے میں ہم اگر 6480 بی بھی اگر ہم ایک مہینے میں کرتے ہیں تو اسی مہینے ہم 10% کے لیبل پر چلے جاتے ہیں چونکہ ہمارا 1st مانت میں جی بھی بھی ہوتا ہے 7000 کا تو اس لیے 6480 کے آنکرے کو ہم نے کروس کیا اور اس کو بولا جاتا FSP فاسٹ سٹارٹ پروگرام اور کئی بار ہم لوگوں نے اس پر چرچہ بھی کیا ہے فاسٹ سٹارٹ پروگرام کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک ہی مہینے میں 6480 بی بھی کا کام اگر کرتے ہیں ایک سنگل مانت میں اور 7% اگر ہیں تو آپ کو promote کر 10% کر دیا جاتا ہے اور آپ پرسنٹ 10% ہو جاتا ہے چلی یہ month 1 میں 10% پر آگے اب آتے ہیں month 2 میں آپ نے 40,000 GBV کیا آپ کے team میں کچھ لوگ آگئے اور کچھ لوگوں نے مل کر 40,000 GBV کیا تو cumulative PV ہمارا کتنے کا ہوا cumulative PV ہمارا ڈیبل کو دیکھ کیا آپ کے سامنے میں ہے پچھلے مہینے کا 7,000 اور اس مہینے کا 40,000 دونوں کو ملا دیا تو ہمارا cumulative PV کتنا ہو جائے 47,000 cumulative PV ہوگا اب چلیں آئیے left side کے chart کے اوپر اور left side کے chart میں آپ دیکھئے 47,000 PV پر آپ کا percentage level کیا ہوگا 13% چلیے بہت بڑھ بڑھ اور 47,000 کے جب آپ کا cumulative PV ہے تو آپ کا percentage ہوگیا 13% چلیے month 3 میں ہم دیکھتے ہیں month 3 میں آپ کا team اور تھوڑا بڑھا ہوگیا اور team جب بڑھا ہوا اب ہی آپ نے month 3 میں 65,000 PV کا کام کیا 65,000 تو 65,000 آپ نے month 3 میں کیا ہے اور اب ہی تک آپ community پہلے سے جمع تھا 47,000 اب آپ community PV کتنا ہو جائے گا 47,000 plus 65,000 اس کو جوڑ دیتے ہیں 1,002,000 آپ community PV ہو چلیے بہت بڑھیا تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ آپ نے مہینے میں جو بھی آپ نے بی بھی کیا وہ جڑتا گیا اور جڑتے جڑتے جس دن 1,008,027 کو ڈچ کر گیا اس دن آپ کا percentage level change ہو کر کے 16 پر س گیا اور آپ اس بیجنس میں چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ایک example کے مادیم سے ایک example ہے اس example میں آپ ہیں اور آپ کا personal بی بھی آپ نے 500 کیا ہے personal بھی آپ کا 500 ہے آپ کا ایک لیگ A ہے اور ایک آپ جو بی بھی ہے وہ 2000 بھی A پورے مہینے میں کیا B نے 2000 بھی کیا اور C نے 2000 بھی کیا اس گراب کو آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ کا personal بھی 500 A نے کیا 2000 B نے کیا 2000 C نے کیا 2000 اور یہ سوال آپ کے سامنے ہے سب سے پہلا کوششن what is your PBV آپ کا PBV کتنا ہوگا چیٹ کر کے بتائیے PBV کتنا ہوگا آپ کا PBV کتنا ہوگا 500 چلیے پرلاد جی آپ نے 65 100 لکھا آپ کا PBV 500 چلیے سنیل جی بہت بڑھی چلیے جتنے لوگوں نے 500 بولا ہے آپ کا personal PB ہوا 500 چلیے آپ آگے باگ کرتے ہیں کوششن نمبر دو what is your GBV آپ کا GBV کتنا ہوگا calculate کریے check کریے GBV 65 منشا بھاردواز بہت بڑھیا پیکاز جی بہت بڑھیا پرلاد جی بہت بڑھیا پرباد کمار بہت بڑھیا چلیے بہت بڑھیا سر اب دیکھ لیجئے کہ جو GBV ہمارا 65 ہوتا ہے پنکت جی ہینڈ ڈاؤن گریے ابھی تیسرا کوششن بہت ڈاؤن 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 آپ نے کیا تو فاسٹ سٹارٹ آپ نے کیا بہت بڑھیا ٹائٹل آپ کا 10% اچھا ایک ٹائٹل کتنا ہوگا اے نے دو ہزار بھی کیا ہے تو اے کا ٹائٹل کتنا ہوگا اے کا ٹائٹل چلیے بہت بڑھیا چلیے اے ٹائٹل 7% اور چکہ بی نے بھی اترہ ہی بیجنس کیا سی نے بھی اترہ ہی بیجنس کیا تو سبھی کا ٹائٹل 7% ٹائٹل آف اے 7% ہوگیا بی کا 7% ہوگیا اور اگلہ پوششن یور انکم پرون پرشنل بی بھی آپ کا جو پرشنل بھی ہے اس پرشنل بھی پر آپ کو کتنا انکم ہوگا پچاس دس پچاس اور کوئی پچاس چلیے جن لوگوں نے 50 لکھا ہے وہ بلکل صحیح ہیں بہت بڑھی چونکہ آپ کا پرشنل بھی 500 ہے اور آپ کا پرسنٹیج لیبل آپ کا 10% کا ہے اور تو 500 کا 10 پر پیشت آپ نکالیں گے تو کتنا آئے گا پچاس آئے گا تو جو بھی لوگ پچاس بولے ہیں وہ بلکل صحیح ہیں اب تھوڑا سا ہم بات کرتے your income from A A سے کتنا پیسہ آپ کمائیں گے A سے کتنا پیسہ آپ کو ملنا چاہیے A سے آپ کو ملنا چاہیے 60 روپیہ چلیے پرلات کمار بہت بڑھی A سے ملنا چاہیے 60 60 60 چلیے سارے لوگ بہت اچھا سمجھ گئے تو بہت بڑھی ہیں کیوں ملنا چاہیے A سے 60 کیونکہ آپ دیکھئے آپ پرسینٹیز ہے 10 پرسینٹ کا اور A کا پرسینٹیز ہے 7 پرسینٹ کا مطلب کیا ہے A لیگ میں جتنا بھی بجنیس ہوگا نا آپ اس پر 3 پر تیشت کمائیں گے کیونکہ آپ کے پرسینٹیز کا ڈیفرنس جو ہے وہ 3 پر تیشت کا ہے تو A کا بجنیس 60 ہوتا ہے تو آپ A سے کمائے 60 روپیہ سیم چیز B کے ساتھ بھی یہ کنڈیس ہے B سے بھی کمائے 60 روپیہ C سے بھی کمائے 60 روپیہ اور آپ کا جو پرسینل بھی تھا اس پر آپ نے کمائے 50 روپیہ تو آپ نکال سکتے اپنا total بھی آپ کا پرسینل بھی پر کمائے اور 60 60 60 A B اور C سے آپ نے کمائے ان تین وں چاروں کو جب جوڑ دیں گے تو آپ نے کمائے 230 روپیہ چلیئے بہت بڑھیا اب دیش جی 230 روپیہ بلکل صحیح چلیئے آگے بڑھتے ہیں ایک اور اگزامپل کرتے ایک اور لویالیٹی شروع کیا 3000 روپیہ کی کھریداری آپ نے کرنی شروع کر لی آپ نے لی پرچیز آپ لویالیٹی سب کچھ آپ کو مل شروع ساتھ میں بڑھا بی بی بھی آپ کو ملا اور پندرہ سوا آپ کا پرشنل بی بھی بھی اس کے بعد A نے جو بیجنس کیا وہ 12000 کا بیجنس کیا بی نے جو بیجنس کیا وہ 18000 کا بیجنس کیا اور سی نے جو بیجنس کیا وہ 6000 کا بیجنس کیا اچھا ایک چیز کا دھیان رکھے گا آپ کو سمجھ میں آئے اس لئے ہم نے یہاں پر اکمیلیشن کا یوز نہیں کیا ابھی بھی یہ آپ کا پہلا مہینہ ہے آپ نے جو کیا ہے پیچھلے جو کیلکولیشن کی اس کو بھول جائیے اور یہ پھر سے ایک پھر منت ہے آپ نے اس مہینے جوائن کیا ہے اور جوائن کرنے کے بعد آپ نے اس طرح کا کام ایک مہینے میں کیا ہے تو اب جو سوال آپ کے سامنے آنے والے پرسنل بیوی آپ کا کتنا ہے ایک بہت اچھا پڑی آس ہے پرسنل بیوی آپ کا پندر سو ہے چونکہ آپ نے تین ہزار کی کھریداری کیا اور پرسنل آپ کے کوڈ پر جو پر پرچیز جو بیوی آپ کو ملا وہ ہی آپ کا پرسنل بیوی ہوتا ہے تو چلیے بہت بڑی پندر سو بیوی آپ کا پرسنل بیوی ہوتا دوسرا سوال آپ کے سامنے ہے آپ کیتنا ہے جی بیوی کتنا ہے چلیے سہیتیس ہجار پانچ سہیتیس ہجار پانچ سہ منیشا بھارگواز دیویق جی سہیتیس ہجار پانچ سہ روشنی راز پود چلیے بہت بڑی ساری لوگوں نے اس کو جوڑ لیا اور ساری لوگوں نے جی بی ہو گیا ہمارا سہیتیس ہجار پانچ سو چلیے اگلا سوال ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ کا پرسنٹیز کتنا ہوگا تھوڑا اس کو لوگ کیلکولیٹ کریں اس کو دیکھیں آپ کا پرسنٹیز چلیے بہت بڑی یہ تیرہ پرسنٹ اب آپ کا پرسنٹیز لیبل ہوگیا کیوں ہوگیا تیرہ پرسنٹ آپ کا جن لوگوں کے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کوئی اس چیز کو دیکھیں کہ 37,500 ہمارا جی بی بی ہے اور اوپر کے ٹیبل میں چیک کریں گے تو 32 427 سے جو زیادہ ہے 32 427 نے 13 پرسنٹ ہوگیا اور ہمارا 37,500 بی ہوگیا تو 37,500 بی پر ہم 13 پرسنٹ کے چیبر ہوگئے اب پھر اگلا جو لیبل آپ کے پاس ہے اب A کا لیبل آپ دیکھئے A 10 پرسنٹ پر ہے B کا لیبل دیکھئے B 10 پرسنٹ پر ہے کا بیجنس کیا اگر 480 بی بی کا اور کام اگر سی نے کر لیا ہوتا تو سی کا پرسنٹ ہوتا 10 پرسنٹ کا لیکن سی نے 6000 بی بی کا کام کیا تو اس طریقے سے A B اور C تینوں کا آپ کو یہ چیز آپ کے سامنے structure میں آگیا اب ہم لوگ دیکھتے ہے اس کا 13 پرسنٹ کیوں 13 پرسنٹ کیونکہ اب آپ 13 پرسنٹ کا ہو گیا تو پرسنل بی 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 10 پرسنٹ میں ہے اور ڈیفرینس ہمارا جو ہے وہ 3 پرسنٹ آتا ہے کیونکہ ہم 13 پرسنٹ پر ہیں اور 1 جو ہے وہ 10 پر تیس پر تیس 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 اور اس طریقے سے آپ دیکھیں تو 12 ہزار کا تیس پر تیس پلس آٹھارہ ہزار کا تیس پر تیس پلس چھ ہزار کا چھ پر تیس اور اس کو آپ جب جوڑیں گے تو 195 پلس 360 پلس 560 پلس 360 اور 1475 بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے اور بلکل صحیح لکھا ہے آپ نے 1475 یہ ہمارا accumulative performance بونس ہوتا ہے تو دوسرے example میں آپ اور بھی clear ہو گیا ہوگا اور ایک اور example دیکھتے ہیں اور اس کو final گرتے example 3 example 3 میں condition یہی ہے اسی مہینے ہم نے شروع کیا personal بھی آپ کے سامنے ہے A نے بجنس کیا 30 ہزار کا B نے بجنس کیا 59 ہزار کا اور C نے بجنس کیا 26 ہزار کا اور اس حساب سے ہم لوگ دیکھتے ہیں what is your PBB کہنے کی جورت میں آپ سمجھ چکے PBB آپ کا 1500 ہے اس کو دیکھ بتائی کتنا ہوتا ہے چٹ کریے راوسری راز کو PBB 1500 چلیے بہت بڑی ہے PBB بتائیے PBB 12,900 لی کا منیشا بھاردواز نے PBB بھاردواز چلیے آپ کا PBB ہے 1,15,500 1,15,500 very good سندیج 1,15,500 آپ کا PBB ہے اور what is your title اب آپ کا title کتنا ہوگا راوسری جی بہت بڑھی آپ کا title کتنا ہوگا title بتائیے percentage کیا ہوگا آپ کا 16% very good چلیے ایک آدمی سے گلتی ہوئی تھی انہوں نے 15 لکھا تھا پھر اس کو صحیح کیا 16% پہ ہمارا title کیونکہ 1,8,000 کو cross کر چکے ہیں 1,15,500 ہمارا بیجنس ہوا ہم ہو چکے ہیں اس بیجنس میں ڈائریکٹر 16% کے achiever ہو 16% پہ ہوئے لیکن 1 کے ویجنس کو اگر آپ دیکھیں اے لگ ہمارا اس کا title ہوگا 10% کا اگر 22,000 2927 بی اگر اس نے اور کیا ہوتا تو یہ 13% پہ ہوتا لیکن 2000 بی اس لیے A کا پرسنٹ جب 10% کا ہے B کا پرسنٹ جب 13% کا ہے اور C کا پرسنٹ جب 10% کا ہے difference کی اگر بات کریں تو A سے 6% کا بینیفیٹ ہم لیں گے B سے 3% کا بینیفیٹ لیں گے اور C سے 6% کا بینیفیٹ لیں گے اور اس حساب سے آپ دیکھیں آپ کا total income کیا ہوگا 1500 personal بی بی کا 16% پلس 30,000 کا 6% پلس 59,000 کا 3% اور 26,000 کا 6% اور calculator پر اس کو جوڑیے اور جوڑنے 440 پلس 1560 اور total آپ کا ہوا 5,340 5,340 آپ کا accumulative performance بونس ہوگا تو چلیے پرسانہ جی سمیہ کا کیا ہے سمیہ ہو چکا ہے پرسانہ جی تھوڑا سا 5 منٹ اور continue کر لیں کیا چلیے اس کے بات ہم لوگ آج کا سیسن ہمارا تھا بونس کے بارے میں تھا لیکن کچھ homework آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ چکہ سیریز ہے اور لگاتار چار سپتہ تک ہم لوگ اس کو کریں گے اور جس طرح سے جتنے آسانی سے اور جتنے مجھے کے ساتھ میں ہم لوگ نے cumulative بونس بونس کو سیکھا ہے اسی طریقے سے ہم لوگ LPB تک سیکھیں گے اور پرتیک فرائیڈی کو ہم یہ سیسن کریں گے اور ہر سیسن کے باد آپ کو ایک ہوم برک ملے گا تو ہوم برک سا سمجھ آپ میں سے بہت سارے لوگ ڈیریکٹر ہیں اور ڈیریکٹر کے لیے کچھ ڈیوٹی کچھ ریسپونسی بلیٹی ایک ڈیریکٹر کے لیے تو وہ چیز آپ کو بتا دیں آپ ایک سفتہ میں ان چیزوں کو اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کو کرنے کا پریاس کریں آپ اپنے اپلائن سے ڈیسکس کریں کہ یہ چیز کیسے ہوگا تو ہم آپ کو بتاتے سب سے پہلا چیز جب آپ ڈیریکٹر ہو جاتے ہیں تو دوسرا چیز ہے تیسری چیز ہے must know demo آپ at least 10 products 2 3 product का demo کو ہم el پاس ڈیریکٹر ہونے تک چار لے گیسا ہو جو active آپ کا ہو اور must do home meeting آپ کو اپنے team کے لیے پریبرتن کرنا آپ کو خود آتا ہو must do home meeting جب آپ ڈیریکٹر ہو گئے تو پریبرتن آپ کو everyday کرنا ہے must conduct सुरुआ training آپ ڈیریکٹر ہو گئے تو آپ کو 10 step ہیں آپ کے team میں وہ آپ کو دکھانے آنا چاہیے ساتھ must know objection handling field میں جو objections آتے ہیں اس objection کو کیسے handle کیا جائے یہ چیز آپ کو آنا چاہیے اور آٹھمی چیز must have 30 سے 50 active consumer آپ کے team میں ضرور ہونے چاہیے جب آپ director ہو جاتے ہیں director ہونے کے بعد اگر 50 30 سے 50 invoice آپ کے team میں chate کٹتا ہے تو کبھی بھی آپ director bonus کو لینے سے بنچ نہیں ہوئیے گا آپ ہمیشہ director bonus کو لے پائیے گا 30 سے 50 active consumers جرور آپ کے team میں ہونے چاہیے اور 9 چیز must understand all bonus calculation director ہونے کے بعد آپ سبھی bonus calculation آپ کو آنا چاہیے جب تک آپ director نہیں ہے تب تک آپ کیوں kable AP بھی آنا چاہیے لیکن director آپ ہو گئے تو آپ کو سبھی calculation آنا چاہیے یہ 9 responsibilities ہیں اور ہم یہی home work آپ کو دے رہے گے آپ اگر اس پیسے کوئی چیز نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ آپ اپنے appliance سے سمپر کر کے آپ اس کو کرنا سرو کر اور اگلے فرائی کو ہم لوگ بہت انٹریسٹنگ ٹاپک پر بات کریں گے ڈیریکٹر بونس کیلکولیشن کیسے کیا جائے گا اور بہت مجھا آئے گا ڈیریکٹر بونس کیلکولیشن میں ہم لوگ ڈیریکٹر بونس کیلکولیشن ٹاپک پر نیکش فرائیڈی اور اسی طریقے سے پروگرام کو جوائن کرتے رہیے اور جو بھی چیز آج آپ نے سیکھا ہے اس کو خود پریکٹس کریے اور جو ساتھی جوم میٹنگ پر نئی جوائن کر پائے آپ جوم کے ماتیم سے سکھائیے ان کے ساتھ ڈسکس کریے آپ اگر اس پرسانہ جی آپ کو مائک کھینڈ وبر کرنا چاہیں گے پرسانہ جی سر آج کافی بہتر طریقے سے ہم لوگ نے موڈی کے ہر ٹرمز کو چکھا کی کس طریقے سے چیزوں کو ہمیں سمجھ نا ہے کس طریقے سے ہمیں کلکولیشن کرنا ہے اور نشیط روپ سے آج ہم لوگ نے ایک کمیلیٹی پرپورمنس بونس کس طریقے سے ہمیں ملتا ہے اس چیز کو ہر نئے بکتی اور پرانے بکتی نے بہتر طریقے سے سمجھ لیا اور چونکہ سمجھ ہو چکا ہے تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ہمارے کچھ لیڈرز لوگ ہیں تو ایک دو لائن میں خید بکتی کریں گے برجیس سار برگیس سار بہت بہتر ڈنگ سے چکی ہمارے بہتر